جی میرے نام انتیاز احمد ہے میں آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہوں ہم بھائی جان یہ جو ابھی کانون یہ ہماری حکومت نے لاغو کیا ہے سات سال سات لاکھ روپے کا جرمان ہے دس لاکھ دس سال کا قید ہے یہ تو یہ آپ مجھے بتاؤ کہاں کا انصاف ہے ڈرائیور بچارہ پہلے اتنا گسہ پٹا ہے پانچھے ازار پہ اس کی تنخواہ ملتی ہے بجائے اس کے کہ ڈرائیور کے لئے کوئی سویدہ لائیں اس کے لئے کوئی ساہیتہ رکھے راستے میں کوئی بات روں کوئی پانی کوئی نہانے دونے کا سسٹم کوئی ڈابا ہونے چاہے کھانا کھانے کا کوئی سٹینڈر نہیں ہے ہمارا سونے جاگنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو اُلٹا ہم پہ ہی ایسا توفہ دیا دوزار چوبیس میں تو ڈرائیور پہلے بچارہ مارا ہوا اتنے ڈرائیور ڈرہے ہوئے میں خود ڈرائیوری کرتا ہوں میں خود ملا بھی ڈرائیور ہے اب خود بھی فیل کر سکتے ہیں کہ ہم پہ یہ ستھا ستھا ظلم ہے یہ یہ تو ہم تو گاڑی چلائیں گے نہیں بھائی صاحب اگر کال کو ایسا نہ ہو میں یہاں سے گاڑی لے کے نکلوں گاڑی راستے میں چل رہی ہے کچھ ہو گیا حادثہ تھوڑا بہت تو ہم تو مر کے پہلے مارے ہوئے بچارے اگر ہمارے پاس ساتھ یا دس لاکھ روپے ہو تو ہم کہیں سائٹ میں ریڈی کھول لیں کوئی انٹا چائے بیچیں گے یا گھر میں کوئی کیلہ بیچیں گے ادھر آنے کی ضرورتی کیا ہمیں پانچ یا چھے ہزار پر نوکری کرنے کی اگر ہم چلے گئے جیل تو دس سال کے بعد ہمارے جو دس سال میں ہمارے گھر پریوار والوں کا دیکھ رہے کون کرے گا ان کا خرچہ پانی کون دے گا آپ ہی سمجھدار آپ ہی گھر پریوار والے ہیں میرے نام ہے خیرودین وانی ایکس پریزنڈ ڈرائیور یونین ہمارا یہ کل سے ڈرائیور ویڈرہ ہو گئے کل بھی ڈرائیور ویڈرہ ہو گئے تھے اور یہ کل کا بند بڑھا ہوا جمہو سرنگر سارا تو آج بھی بند ہے سرکار نے کوئی ہمارے ساتھ بات کی نہیں ہے اگر سرکار ایسی ڈیلی رہے گی تو ڈرائیور تو ویڈرہ ہو گئے وہ آئے گی نہیں لوگوں کو حراؤسمنٹ ہوگی چاہے وہ آئے گی ہے چاہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی اس کے لئے سرکار خود رسپنس بلٹے ہیں وہ دیکھے وہ آپ ان سے پوچھو کہ اگر دو دن سے ویڈرہ ہو گئے ڈرائیور آپ سنتے کیوں نہیں ان کی بات کیونکہ جو یہ کانون پہلے اپریل کو لاغو کر رہے ہیں دس سال کی سزا اور سات لاکھ روپے جرمانا ہمارا ڈرائیور پانچ اور دس سزار کا ملازم ہے یہ کہاں سے بڑے گا اس کے لئے ڈرائیور سکت نراز ہے جس کے وجہ سے ڈرائیور بڑھ رہا ہو گئے ہیں اور گاڑیاں سب کھڑی ہیں اس کے لئے سرکار کو دیکھنا چاہے پبلک پریشان ہوگی اس کے لئے رسپونس بلٹی سرکار کی خود ہے دیکھو ان چیز کو نہیں دیکھیں گے ڈرائیور کیا کھا رہا ہے وہ چیز نہیں دیکھیں گے مگر انشورنس کمپنی سے کیا بینیفیٹہ ان کو کیا نہیں ہے ان کے لئے انہوں نے ایسے کارنون لائے تاکہ کل انشورنس کمپنی کو بینیفیٹ ہوگا گریب کو کوئی نہیں دیکھتا ہے سو بادوں میں سے ایک بار اب گریب جاگ گیا ہے دیکھ لو کیا ہوتا ہے آگے آگے دیکھو ہوتا کیا تماشا اگر سرکار نے اس بات کو سمجھ دیا گریب جا گیا بہت پرابلم آئے گی تو سرکار کو اس چیز کو سمجھے چاہے اور جلدی سے جلدی اسٹیشنیوں کے ساتھ بات کر کے تو اس کا کوئی راستہ نکال لے گا میرا نام ہردیو سنگھ میں ڈرائیور ہوں ٹینکر چلا رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کا میڈیا کرمی کا دھنواد کرتا ہوں کہ آپ ماری واز جو ڈرائیوروں کی اور کلینڈروں کی ہے یہ آپ سب سرکاروں کے کانوں تک پچھا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور یہ جو کالے قانون انہوں ڈرائیوروں کے لئے لائے ہیں دس سال کی سزا اور سات لاکھ رویے ضرورانہ یہ بالکل ہی ناممکن ہے اس کے لئے کوئی بھی ڈرائیور جو ہے یہ نہیں مان رہا ہے اس کے لئے کیونکہ اگر ڈرائیور کے بعد سات لاکھ رویے ہوگا جا تو وہ گاڑی کیوں چلائے گا اور نیشنل ہائیوے کے آپ حالہ دیکھیں اتنی خستہ حالہ کہ آٹھ آن نونو لائنیں لگی ہوتی ہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے اس میں آٹھ آن نونو لائن لگی ہیں وہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹرچ کر جاتا ہے یا آدمیب کراس کرتا ہے جائے گا اس لئے یہ قانون بلکہ رہ دونے چلیے یہ کسانوں سے بھی جو کرشی قانون نے لائے ان کو باپس لازل پر لینا پڑا ساڑھے ساتھ سو کسان انہوں نے اس ٹیم شہید کروا دیئے یہاں بھی یہ اندولن جو ہے آج سب کمرشل جتنا بھی ٹرانسپورٹر سارا ٹیکسی میٹا اڈور بسی سب اکٹھے ہوکے اور یہ ٹینکر یونین جو ہے ان کو آگے سب سمرتن دے رہے ہیں اور بھی لوگ آگے سب ہمیں سمرتن دے رہے ہیں اس لیے یہ اندولن کو سارا ختم کرنا چاہیے یہ جو قانون ہے اس کو رد کیا جائے وہ ڈرائیورن کے پکش میں لانا چاہیے اور بیٹھ کے بات چیز کر کے اس کو حل کرنا چاہیے کیونکہ آج بلکل پمپ جو ہیں وہ بھی ڈرائیورن کے آنے والے ہیں دیکھو یہ جو کمرشل ویکل ہے نا اسی کو ساری پرشانی آتی ہی ہمیں کمرشل ویکل کے ساتھ اگر کوئی بھی آدمی آ جاتا ہے نیچے جا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے اٹھا کے وہ اگر بولے گا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا پہلے تو وہ کیڑی بھی نہیں نیچے آنے دیتا بڑی گاڑی والا تو اگر کوئی نیچے آ جاتا یہ بولے گا جی اس کو اٹھا کے اسپٹیل میں چاہے گا اس کو پانچ ساتھ سزا کی جائے گی وہاں ڈرائیورن نیچے رہے وہاں پبلک ایک دام پڑھ جائے ماری سٹیٹ میں تو ان چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ ماری جینڈکے سے باہر نکل جائے یوں بھی بارے وہاں تو گاڑی کو چلا دیا جاتا ہے ڈرائیورن کے وہیں آنکے نکال دی جاتی ہیں اتنی حالہ خراب کریں یہ پہلے سال سے پہلے روڈوں کی حالت ٹھیک کی جائے اس کے بعد یہ قانون کو بیٹھ کے بنانا چاہیے یہ بڑا دولن ہونے جا رہا ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے کوئی بھی ڈرائیور جو ہے گاڑی برنے کے لیے تیار نہیں ہے جاتا یہ قانون رد نہیں ہوگا قانون کو ہماری بات سننی چاہیے بات ایسے ہے سر کی گریب آدمی ہے ڈرائیور سات لاکھ سزا جرمانہ تو دس سال کی سزا ڈرائیور آدمی گریب کان سے دے گا سر ٹھیک ہے اگر وہ جو اس کے بیوی بچے ہیں اگر وہ بچارہ جیل میں چلا جائے گا تو اس کی بیوی بچے کو کون پوچھے گا سر کیونکہ ڈرائیور بہت گریب آدمی ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کوئی جلدی سے جلدی پردام کرنا چاہیے تو ہم بھی اپنے کام کو جائیں قانون کو ہماری بات سننی چاہیے جی